جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام آج ہم چکور کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے چکور کی مختلف قسمیں جو ہیں پائی جاتی ہیں چکور کو عربی میں القبج کاف کے فتح کے ساتھ بھی کہا جاتا ہے یہ اسم جنس ہے جس کا اطلاق مذکر اور معنیس دونوں پر ہوتا ہے چکور کی مادہ فنڈرا انڈے دیتی ہے نارچکور بہت زیادہ جفتی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے جیسے مرغ اور چڑا بہت زیادہ کسرت کے ساتھ جفتی کرنے کی قوت رکھتے ہیں نارچکور اس قدر جفتی کا حریص ہوتا ہے کہ جب مادہ چکور انڈے دیتی ہے تو نارچکور ان انڈوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ مادہ چکور جو ہے وہ انڈوں پر نہ بیٹھ سکے اگر مادہ چکور انڈوں پر بیٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے نارچکور جو ہے وہ اس سے جفتی نہیں کر سکتا جفتی سے محروم ہونے کی وجہ سے نارچکور جو ہے وہ مادہ چکور کے انڈوں کو توڑ دیتا ہے اسی لیے جب مادہ چکور کے انڈے دینے کا وقت قریب آتا ہے تو وہ نارچکور سے دور بھاگ جاتی ہے اور اس سے چھپ جاتی ہے یہاں تک کہ اس سے چھپ کر انڈے جو ہے وہ دیتی ہے کیونکہ مادہ چکور میں بچوں کی شدید خواہش پائی جاتی ہے مادہ چکور کو انڈے دینے کی غر سے جب اپنے نار سے راہ فرار اختیار کرتی ہے مادا چکور انڈے دینے کی غر سے جب اپنے نر سے راہ فرار اختیار کرتی ہے تو نر چکور اور مادا چکور ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور بکسرت چیختے بھی ہیں اور چلاتے بھی ہیں پھر ان کے درمیان بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی مغلوب ہو جاتا ہے وہ غالب کی اتباہ کرتا ہے یعنی اگر مادا غالب آگئی تو پھر نر اس کا پبند ہوگا اگر نر غالب آگیا مادا کے اوپر تو پھر مادا اس کی اطاعت کرے گی نر چکور اپنی ضرورت کے مطابق اپنی آواز کو تبدیل کرنے کی استطاعت رکھتا ہے نر چکور کی عمر تقریباً پندرہ سال ہوتی ہے امام قزوینی رحمت اللہ تعالی نے ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا بیان فرماتے ہیں کہ جب شکاری چکور کو پکڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ چکور جو ہے اپنا سر برف میں چھپا لیتی ہے اس خیال سے کہ شکاری اس کو نہیں دیکھ سکے گا نر چکور جو ہے یہ بے حد غیرت مند ہوتا ہے مادہ چکور اپنے نر کی بو سون کر حاملہ ہو جاتی ہے اس قسم کے پرندے کو اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے امیر لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بساقات چکور کی آواز سن کر شکاری اس کو پکڑ لیتے ہیں چکور کے بارے میں علماء محققین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ چکور کا گوشت کھانا جو ہے یہ حلال ہے کیونکہ یہ طیبات میں سے ہے جس طرح مرگے کا حکم ہے ایسے ہی چکور کا حکم ہے چکور کے مختلف خاص بھی ہیں عبد الملک بن زہر نے یہ کہا ہے کہ نر چکور کا پتہ جو ہے آنکھوں میں بطور سرمہ استعمال کرنے سے نزول الماء کے لیے یہ فائدہ مند ہے اگر نر چکور کا پتہ ارکِ بادبان میں ملا کر آنکھوں میں بطور سرمہ استعمال کیا جائے تو آنکھ کا رتوندہ پن یہ ایک بیماری ہے کہ رات کے وقت لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا تو اس بیماری کے لیے بطور سرمہ اسے استعمال کرنے سے یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے چکور کی چربی کو ناکھ میں ٹپکایا جائے تو سکتہ اور لکوا کے امراض کے لیے یہ فائدہ مند ہے ارستو نے کہا ہے کہ چکور کا پتہ روغن زمبک میں ملا کر بخار میں مبتلا مریض کی ناکھ میں بخار کے وقت ٹپکایا جائے تو اس مریض کا بخار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا چکور کو پکڑنے کی ترغیب کچھ لوگوں نے ذکر کی کہ چکور کو پکڑنے کی ترقیب یہ ہے کیونکہ یہ بڑا تیز اور شاتر پرندہ ہوتا ہے اڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور بھاگنے کی بھی طاقت رکھتا ہے جو کے آٹے کو شراب میں گوند کر چکور کے چگنے کی جگہ پر رکھ دیا جائے یہاں تک کہ چکور اس آٹے کو کھا لیں پس جب چکور اس آٹے کو کھائے گی تو نشے کے اثر سے بہوشی کی کیفیت تاریح ہو جائے گی پھر شکاری اس کو پکڑ لے گا جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام یہ ہمارا قومی پرندہ ہے اور ہمارے ملک میں یہ دن بدن نایاب ہوتا جا رہا ہے اس کی مختلف جو کسپیں ہیں وہ ختم ہوتے جا رہی ہیں ہمیں چکور کی فارمنگ بھی کرنی چاہیے اور اس کی سپیشیز کو بڑھانا چاہیے جوکس چینل کے معزز ناظرین اکرام مزید معلوماتی ویڈیو جانوروں سے متعلق پرندوں سے متعلق دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور تمام دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں